ہریانہ کے پریوہن وکھنن منتری مولچند شرمہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے باتشید کریں گے شرمہ جی سواگتہ پنجاب کس طریقے ہیں شرمہ جی ہریانہ کا بجٹ ستر دو طریق سے شروع ہو رہا ہے ہریانہ کے مکھے منتری بھی اتمنتری بھی ہیں بجٹ پیش کریں گے کیسے بجٹ کو دیکھتے ہیں کس پرکار کا بجٹ آپ امید رکھتے ہیں مکھے منتری فائننس منسٹ بھی ہیں اور پردیس کے مکھے منتری بھی ہیں بجٹ جو ہوگا عام آدمی کا ہوگا مجدور کا ہوگا گریب کا ہوگا اپاری کا ہوگا اور دھوگو چھت کے سب ہی لوگوں سے مکھے منتری رائے لیے ہیں اور ایک مہینہ سے ہر جو بھی اپاری ہیں یا کسی دھوگ چھتے اسے ہر ایک سے اگری کلچر رائے لیے ہیں اور بجٹ عام لوگوں کو ہوگا سب کے لیے ٹھیک ہوگا اس بار بجٹ ستر کے اندر لوگ سوا کی طریق پر حرینا ویدان سوا دیکش ریسے سپیریٹ سات سے دس دن کا کرنے جا رہے ہیں اس کو لے کر آپ کا کیا ریکشن ہے نہیں نہیں جو نئی پہل ہے نئی سوچ ہے اس پر ٹھیک ہے جو بھی منتن ہو سارے چیز کا بڑی اثر ہوگا تھا منتری جی بجٹ ستر ہے تو آپ کے پاس دو بھی بھاگ ہیں پریوہین وکھنن ان دونوں کے لیے کس پرکار سے بجٹ میں آپ نے کیا چیز نہیں مانگی ہے کیونکہ پری بجٹ کی میٹنگیں چل رہی ہیں نہیں ہمیں تو روڈویج کی بسوں کو بڑھانا ہے اور بڑیا بس ٹینڈ ہو اور لوگ کو سویدہ ملے کہیں منی بس کی کہیں وال وہ ہے کہ دوسری بسیں ان کی جاز جاز جمانٹ ہے جاز جیادہ بس ملائیں کتنی بس آپ اور چاہتے ہیں اس وقت بسوں کی صحتیتی کیا کتنی بسیں آج کی ڈیٹ میں ہم بیڑے میں دھائی جار بس چاہتے ہیں اور دھائی جار بس نئی بس اس بیڑے میں شامل اور ہوں اور جلدی ہم لگا رہے ہیں پندے سو بسوں کا ٹینڈ لگا رہے ہیں اور ہجار بس اور بات میں ہریانہ کے اندر ای بس سرویس کی کیا ستھیتی رہے گی کیا ان کی بھی آپ نے ڈیمانڈ دی ہے ان کی بھی ہے وہ بھی ہے فائل جو انسی آر میں ہے اس کی بھی تیاری چلی ہم اس کی بھی جلدی کرنے آ رہے ہیں اس کے علاوہ کھنن بھی بھاگ آپ کے پاس ہے نیتا پرتیبک شب اپندر سنگھ اٹھا انہوں نے کل پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کہا کہ ہریانہ میں کھفن جو یہ کھنن وافیہ بہت زیادہ ہوئی ہے کھنن عوید کھنن چل رہا ہے ہریانہ میں میں کہتا ہوں کہ کھنن کا محکمہ مات بہت چھوٹا ہے زیادہ نہیں ہے پردیس میں جو مائننگ کا ہے جہاں سپریم کورٹ ہے جائے پالی کا مہم بیوات ہے گرگامہ ہے یہ بڑی سارا علاقہ بند ہے جہاں مائننگ ہو لیے پر چودری بھوپندر ہڈا سے میں آپ کے مادرم سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سمیہ کے عطیت میں جائیے آپ کا دو سو کورٹ تین سو کورٹ مائننگ تھی آج ہزار کورٹ مائننگ ہے وہی تو ٹھیکے دار ہیں وہی مائن سے پہلے پیسہ کیوں نہیں ہوا رویلٹی بھی وہی فکس ہے جو پیرا نہیں تھی کیوں ایک سے تو رویلٹی نہیں ہے تو جو رویلٹی تھی آج بھی وہی پہلے بھی تھے ہم نے چوری کو روکا ہے تو کتنا ریونیو جنریٹ کیا آپ نے ہزار کے کروڑ کے آس پاس ہوا ہے آس پاس گیارے سو بھی ہوا ہے نو سو بھی ہوا آٹھ سو بھی ہوا ہے ان کی سرکار میں جاک پوچھیں چوتیس پل کیا آلتا ہے اگر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تین کروڑا کی لہریں جیل چکا ہے سارا سماج سارا راست سارا ویشپ تو ایسی ستیتی میں کافی گھاٹا بھی رہا ہے اس گھاٹے سے بھارنے کے لیے کیا رن نیتی ہے جتنا ہے ٹرانسپورٹ پروفٹ دینی ہے کوئی ٹرانسپورٹ سے پروپٹ ہونے ہو یہ عام لوگوں کو لاپ دینے والا ہے عام لوگ گریب کا آگای جاڑ ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے سپر کے نو لاؤ سنگ پروفٹ کا ہے پر امانے والے سے ہمیں سب کچھ کھل جائے گا جاز زیادہ اس کے پڑھے جو پیرلل پریوہن سیوہ چل رہی ہے عوید بسیں عوید جیپیں ان پر شکنجہ کسنے کا آپ نے کئی بار دعویٰ کیا اس کو لے کر کیا کتنا جرمانہ کیا گیا کتنی کاروائی کی گئی نہیں ایسے جس طرح کے پریوہنے ہم نے ایک بس کا پچاس زار بیس زار چالیس زار ون ٹائم کیا ہے اس طرح کے ہم نے بہت چالان کی ہے ایک کروڑ روپے کے روز چالان ہمارے ہوئے ہیں ایک کروڑ کے کتنے سمجھ میں ہوئے جی روز ایک کروڑ کا ہے ستہ لاکھ اسی لاکھ چاہے اوبروڑ کی بات کریں یا بیکل کی بات کریں ٹرانسپورٹ کی بات کریں عوید بسوں کی بات کریں ستہ اسی لاکھ روز چالان دنے بات تو یہ ہیں پندت مولچند شرمہ جی حرینا کے پریوہن و کھنن منتری ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ستہ اسی لاکھ سے لے کر ایک کروڑ روپے تک پیرلل جو ٹرانسپورٹ سیوہ چلتے ہیں یا اوبر لوڈنگ کی چلتے ہیں اس کو لے کر کاروائی کی جا رہی ہے جرمانہ پرابت کیا جا رہا ہے اور بسوں میں بیڑے بڑھانے کی طرف بھی انہوں نے قدم اٹھائیں نیا بجٹ آ رہا ہے اگلے برش کا تو اس کو لے کر بھی ان کی پوری اپنے جو ڈیمانڈز ہیں وہ چیرم نیسٹر صاحب تک پہنچا دی ہیں کیمرامن سنیل کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کسری ٹی وی چندگٹ